موسیقی ریاست کالیفورنیا کے شہر اروائن میں واقعی یونیورسٹی آف کالیفورنیا جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کچھ جدید ترین تحقیق کو عزمائے جا رہا ہے یہاں انسانی سٹیم سیلز کی مدد سے ایسا طریقہ علاج دریافت کیا جا رہا ہے جو کسی بیماری حادثے یا جوٹ کے نتیجے میں متاثر ہونے والی نروز کے علاج میں مددگار ثابت ہو سٹیم سیلز وہ غیر متشکل خلیے ہوتے ہیں جن سے مخصوص خلیے تشکیل پاتے ہیں ماہرین کے مطابق سٹیم سیلز کی یہی خصوصیت انہیں بہت سے مہترک بیماریوں کے علاج کا اہم حصہ بنا سکتی ہے سٹیم سیل ریسرچ سینٹر کے کور ڈائریکٹر ڈاکٹر ہانس کیرسٹیٹ کہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو کلنیکل ٹرائل سے گزارنے کے بعد اسے یونیورسٹی کے دیگر پروگراموں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک تک پہنچایا جا سکے گا یونیورسٹی آف آربائن میں میری ٹیم نے سٹیم سیل کے ذریعے پولیو جیسی بیماریوں سے متاثر ہونے والے وہ نروز بنانے کا طریقہ دریافت کیا ہے جو انسانی جسم کی حرکت ممکن بناتے ہیں انتہان کے تمام مراہل سے گزارنے کے بعد ترقی پذیر ممالک کے ضرورت مند لوگوں کو اس علاج کی رسائی ممکن بنایا جا سکتی ہے ڈاکٹر کیا سٹیٹ کہتے ہیں کہ سٹیڈی کے نتائج کرنیکل امتحان شروع ہونے کے دو سال بعد ہی ظاہر ہوں گے لیکن اس طرز کی تحقیق کی کچھ گینے چونے کالجز میں ہی نہیں بلکہ امریکہ بھر میں کیمپسز پر حاصلہ افضائی کی جاتی ہے واشنگٹن میں بارہ یونیورسٹیز اور دو کالجز پر مشتملے کنسورشیم نا صرف طلبہ کو تعلیم کے مختلف ذرائع فراہم کرتا ہے بلکہ اس کی لائبریز طلبہ کے لیے تحقیق کے دروازے بھی کھولتی ہیں کنسورشیم آف یونیورسٹیز آف دو واشنگٹن میٹرپولٹن ایریا ایک غیر منافع بقش تنظیم ہے جو واشنگٹن کی مختلف کیمپسز پر پڑھنے والے طلبہ کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے خواہ طلبہ مختلف مقامی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے والی کلاسز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں یا اپنی تحقیق کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کتابوں اور دیگر مسائل کا مطالبہ کرنا چاہتے ہوں کیمپسز پر کی جانے والی تحقیق بہت کارامت ثابت ہوتی ہے لیکن اگر طلبہ کی حوصلہ افضائی نہ کی جائے تو تحقیق کے بہت سے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں ناشر کولیجیٹ انویٹرز آئرن انویٹرز الائنس نامی ایک امریکی تنظیم تحقیق میں طلبہ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے ہر سال ایک مقابلہ کرواتی ہے جس کے جیتنے والے طلبہ اپنی ایجاد یا تحقیق کو نمائش میں پیش کرنے کے علاوہ مختلف کمپنیوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اس سال یہ مقابلہ جیتنے والے طلبہ کے کام کی نمائش کالیفورنیا کے شہر سان فرسسکو میں ہوئی جیتنے والی ایک ٹیم کا تعلق پراؤن یونیورسٹی سے تھا جس کے طلبہ نے آنزہ نامی ایک کمپنی شروع کی ہے کمپنی کے سربراہ سٹیف سلوچی یہ کارٹ بہت کم دھاموں میں بنائے جا سکتے ہیں اس کے پہیے ہم نے ردی سے بنائے ہم نے پرانے بیکار ٹائر ری سائیکل کیے اور ان سے ربر کارٹ کر اپنے کارٹ کے لیے ایسے پہیے بنائے جو بہت مضبوط ہیں اگرے سال جس مقابلے میں شامل ہونے والے طلبہ اپنی تحقیق واشنگٹن میں نمائش میں پیش کر سکیں گے آمینہ خان اردو ویو اے واشنگٹن موسیقی